ہلو فرنس تو آج میں بنانے جا رہے ہوں دلیا نمکین والا تھوڑا سا پیاس ٹرمارا ہریمش کے ساتھ میں بنا آئل کے بہت ہی ہیلڈی اور بہت ہی کم مسائلے کے ساتھ میں چلے پھر میں بنانا شروع کرتی ہوں فرنس اپنا نمکین دلیا بنانے کے لیے میں نے آنکھ کڑھائی رکھ لی ہے اس میں بلکل ایک چمچ جتنا تیل ڈالا ہے سرسوم پر تیل ہے اور ابھی میں سے بھی تھوڑا سا ون تھرڈ ٹی سپون کی جتنا میں زیرہ ڈال رہی ہوں تھوڑا سا میرا زیرہ کریکل ہو جائے اس سے میرا جیرہ کریکل ہو گیا ہے ابھی میں اپنا پیاز اس میں ڈالوں گی پیاز کو تھوڑا سا بھون لینے کے بعد میں بس زیادہ نہیں ایک دو منٹ بس سوٹے کروں گی براؤن نہیں کرنا اس کے بعد میں ٹماٹر ڈالوں گی اچھے سے میں نے ایک دو منٹ تک اپنی پیاز کو ہلکا سا سوٹے کر لیا ہے لو فلیم پہ ابھی میں اس میں اپنا ٹماٹر ڈال کرنے جا رہی ہوں ٹماٹر ڈالنے کے ساتھی میں اس میں اپنا نمک اور ہلڈی بھی ڈال دوں گی میرا آدھا چمچ جتنا نمک ہوگا بن سرٹی سپون ہلڈی اور ایک میں نے میڈیم سائز کا ٹماٹر لیا تھا ایک میڈیم سائز کی پیاز کیونکہ دلیا بھی میرا زیادہ نہیں ہے 3-4 کب میں دلیا بنا رہی ہوں ایک کب سے کھوڑا کم ہے 2-3 لوگوں کے لیے آرام سے ہو جائے گا اگر آپ پیشنٹ ہیں یا پھر آپ کم مچ کا کھانا یا کم مسالے کا کھانا کھا رہے ہیں ڈائٹ سے ہیں اس طرح کی ڈشیں بڑیاں ہوتی ہیں ڈیم ایک دم لو ٹو میڈیم ہی رکھنا ہے پھوری کوکنگ کے ٹائم پہ تو اچھے سے مکس کر لیا مینے ٹماٹر کو ہلڈی کو نمک کو مدمی پھوری کو کھنچا ہے بھوری کو کھانا دلیا میکس ہی کیا ہے یہ بھونہ تو نہیں ہے ابھی میں اپنا دلیا اس میں آئٹ کر رہی ہوں ڈالیا کے ساتھ اچھے سے ملا لے ہی ہوں میں سارے چیزوں کو اس طرح سے میں نے دلیا کو ملا لیا تھا ایک دو منٹ بھون لیا تھا اوائل کے ساتھ میں مطالعے کے ساتھ میں اس کے بعد ہلکا سا میں نے پانی چھوڑ دیا ابھی میں اور پانی ڈال رہی ہوں تو ٹوٹل میرا 3-4 کپ دلیا تھا دلیا کو پکنے میں بھی ٹائم لگتا ہے تو میں اس میں اٹلیسٹ دو گلاس پانی میں ڈالوں گی ابھی ایک گلاس میں نے ڈال دیا ہے ایک گلاس میں اور ڈال رہی ہوں اچھے سے میں نے دو بڑے گلاس جو یہ والا میرا گلاس تھا بڑا تو اس کو بھر کے میں نے دو گلاس پانی ڈال دیا ہے اچھے سے اس کو ابھی دس سے پندرہ منٹ لگے گا لو ٹو میٹیوں فلیم پر بیچ بیچ میں چیک کرتے رہوں گی آپ چاہیں تو پریشر گوکر میں بھی بنا سکتے ہیں اور جلدی بن جائے گا اور تھوڑا کم پانی اس کے پریشر گوکر میں آپ بنائے تو آپ ڈیڑ گلاس پانی ڈالیے گا چلی پھر دس پندرہ منٹ میں دیکھتی ہوں میں فرینس اچھے سے دس سے پندرہ منٹ میں نے پانی میں بوائل کر لیا ہے اپنے دلیا کو وہ بن گیا ابھی چھولا بن کیا ہے میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو فرینس میرا بہت ہی کم مسالے والا کم تیل والا دلیا بن کے تیار ہے آپ لوگ اس طرح سے بنا کے دیکھیں کہ بہت ٹیسٹی بھی لگتا ہے چلی پھر اگر آپ لوگ میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئی ٹک کیر با بای